موسیقی لا اولا قوتہ اللہ بلہ علیہ العظیم عوض باللہ من الشہدبان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا مولانا ومولا السقلہ جددل حسن بن حسین عبل آف سم محمد اللہ اللہ علیہ وآلہ محمد والد یبینت طاہرین المسومین المظلومین واللانت اللہ علیہ عدائیم اجمانی من یومنا حاضر ایلہ یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزت اللہ الرحیم ربہ بکلمات فاتمہن نار قَالَ اِنِّي جَحِلُكَ لِلنَّاسِ مُسَلْسَلْ مُسَلْسَلْ آج ۵۶ مجالس tuckY آخری مجلس पूरी کازارت میں کہیں میں بھی آپ سے لے جائیے جا کے دیکھئے دو کے گھر سب سے زیادہ ملے گا پوری کائنات ایک اللہ کا گھر دوسرا مولا حسین کا گھر ہر جگہ آپ کو اللہ کا بھی گھر ملے گا ہر جگہ مولا حسین کا بھی گھر ملے گا اگر آج مسجدیں نہ ہوتیں تو کوئی ایک دوسرے سے مسافیہ کرنے کو تیار نہ ہوتا اور اگر مجلسیں نہ ہوتیں تو کوئی ایک دوسرے کو پاس میں بھی ٹھالنے کو تیار نہ ہوتا میں آپ سے پوچھوں کہ نبی کے نواسین زہرہ کلال نے اپنا گھر آپ کے مہلے میں جو بنوایا کیوں بنوایا کبھی آپ نے سوچا دیکھئے مولا حسین نے اپنا گھر آپ کے مہلے میں بنوایا ہی اسی لئے تھا تاکہ تم اس گھر کی تہذیب اپنے گھروں میں لے کے جاؤں اور پوری ذمہ داری سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ اس گھر کی تہذیب مولا حسین کے گھر کی تہذیب اپنے گھروں میں لے کے چلے جائیں کسی گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو کوئی فساد نہیں مجھے سے حسین میں آتے ہو مولا کے گھر میں آتے ہو مولا نے کیا بتایا یہی بتایا ہے تم ہمارے گھر بھی تہذیب اپنے گھروں میں لے جاؤ دیکھو ہم نے دور دراز کے لوگوں کو تمہارے قریب میں بٹھال دیا تم ہو کہ اپنوں کو قریب میں نہیں بٹھال پا رہے ہو ہم نے غیروں کو تمہارے درمیان میں لا کے بٹھال دیا تم چار بھائیوں کو درمیان میں بٹھال نہیں پا رہے ہو کوئی لفظ میں پھر دور آ رہا ہوں کہ اگر آج مسجدے نہ ہوتی تو کوئی دوسرے سے مسافیہ کرنے کو تیار نہ ہوتا اگر مجلسے نہ ہوتی تو کوئی دوسرے کو پھر دراز میں بٹھالنے کو تیار نہ ہوتا تو اب سمجھ میں آیا ازاداری ٹھیکے داری نہیں ہے ذمہ داری ہے ازاداری یہ ذمہ داری ہے مانا کہ ہم نے کربلا مسائب کی جگہ ہے جتنے بھی لوگیں تھوکا سب توجہ فرمائیں مانا کہ کربلا مسائب کی جگہ ہے مگر بزر کو نوجوانوں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کربلا نے زندگی سے مطالب کوئی بھی پہلو چھوڑا نہیں ہے کوئی سبک کوئی سبجٹ کوئی لیسا چھوڑا نہیں ہے میں جوانو آپ کے لئے آسان کروں کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو اچھا باپ بننا ہے کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو اچھا بیٹا بننا ہے کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو کربلا میں آپ کو سارے کردار ملیں گے مانا کہ کربلا مسائف کی جگہ ہے زندگی سے مطالب کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کربلا نے چھوڑا نہیں اچھا باپ بننا ہے کربلا پڑھو اچھا بیٹا بننا ہے کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو اچھی بہن بننا ہے کربلا میں آپ کو سارے کردار ملنا ہے کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو اچھی بیٹی بننا ہے کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو دو باتیں رہ گئیں اچھا بھائی بننا ہے بھائی کا بھی جردار آپ کو کربلا میں ملے گا تو کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو ہو گئی کربلا ایک چیز رہ گئی اچھا دوست بننا ہے تو کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو باپ کا کردار دیکھنا ہے تم اللہ حسین کی شخصیت دیکھو بیٹے کا کردار دیکھنا ہے جناب ایلی اکبر کا کردار دیکھنا ہے بھائی کا کردار دیکھنا ہے مولا پاس بہن شہزہ تیزہ بیٹی شہزہ تیزہ اچھا دوست حبیب ابن مزہ ایک سلوات پڑھے محمد اللہ 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 کربلا نے ہمیں بہت پیغام دیئے ہیں بہت پیغام مولا حسین نے کہا سامنے لشکر دیکھ کے کبھی مت ڈرمت جانا تیروں کی چمک نیزوں کی چمک تلوار دیکھ کے ڈرمت جانا پہلے پہلے تم اپنے مسلک پہ غور کرنا اپنے پہ غور کرنا تم حق پر ہو کے باطل پر اگر تم حق پر ہو تو چاہے جتنی بڑی طاقت تمہارے سامنے آ جائے تم ٹکرا جانا اور یہ سوچ کے ٹکرانا طاقت حقی طاقت ہوتی ہے طاقت سچائی کی طاقت ہوتی ہے طاقت ایمانداری کی طاقت ہوتی ہے لشکر کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے کردار کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے سب سے بڑی طاقت دیکھیں ہمیشہ جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں نو جوانوں وہ طاقت کی لڑائی طاقت سے ہوئی ہے اگر ادھر تلوار تو ادھر تلوار ادھر تیر تو ادھر تیر ادھر نیزہ تو ادھر نیزہ ادھر ہکڑی تو ادھر ہکڑی مگر کربالہ میں جو نبی کے نوازے میں لڑائی لڑی ہے وہ طاقت کی لڑائی طاقت سے نہیں طاقت کی لڑائی کردار سے لڑی ہے یہ باتیں مجھے پہنچانا ضرور ہی ہیں طاقت کی لڑائی طاقت سے نہیں ہے طاقت کی لڑائی کردار سے نہیں ہے ورنہ جب آپ ان بزرگوں سے پوچھو میں رہے تو ان سے سنائے کتابوں میں پڑھائے دو طاقتیں میدان مترتی ہیں ایک طاقت ہار جاتی ہے اور ایک طاقت جیت جاتی ہے لیکن آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا بزرگوں سے سنا ہوگا مشاہدہ کیا ہوگا ہارنے والی طاقت کچھ دن میں اپنے کو مضبون بناتی ہے اور جیتنے والی طاقت کے سامنے پھر آ جاتی ہے نبی کے نوازے نے کہا کربلا میں میں جو لڑائی لوں گا ہارنے والی طاقت صبح دیامت تک کے لئے اپنا سر نہ اٹھا سکے گی آج آپ دیکھ لیجئے حسینیت کا روب اتنا ہے آج بھی چودہ سو برس کے بعد لوگ مر جائیں گے مگر اپنی اولاد کا نام یزید نہ رکھیں گے صبح قیامت تک کے لئے کربلا میں نبی کے نوازے نے دفن بکھ لیا صبح صحیح ایمان تو مولا حسین اور ساری چیزیں آپ لوگ کے اندر بھی کمیاں ہم یہاں پہ بیٹھیں کوئی بات ہے سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنا لیکن آپ بتاؤ پھرچے عذاب پہ بیٹھ کے آپ نے سبحان اللہ واہ واہ خوب نارے لگا ہے کمال یہ ہے مجلس سن کے مجلس یہیں تک رکھو یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ مجلس کو گھر تک لے جاؤ گھر تک لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا پہلے جب بچے گھر پہنچتے تھے تو مابا پوچھتے تھے مولانا نے کیا پڑھا اب مابا پوچھتے ہیں کہ مجلس میں کیا بٹا ایک سلوات پڑے محمد مابا پوچھتے ہیں مابا پوچھتے ہیں مابا پوچھتے ہیں مابا پوچھتے ہیں تو دیکھیں مجلس حسین نوجوانوں کبھی بھی اسے تفریق کا ذریعہ مجھ سمجھنا یہ جو دولت تمہیں ملی ہے بلے نصیب والے ہو قسمت والے ہو اگر تم نے یہاں پہ سبحان اللہ بابا نعرہ پوچھتے ہیں سلوات کو پڑھی اور اگر گھر گئے اور اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو سب بھی گھا کیا سیکھا مجلس سے ہماریہ مجلس حسین میں کیا ساری چیزیں بیان نہیں ہوتی ہیں کوئی چیز بچی نہیں جو مجلس میں بیان ہوتی ہو توحید کا ذکر مجلس میں عدل کا ذکر مجلس میں نبوت کا ذکر مجلس میں امامت کا ذکر مجلس میں شہادت کا ذکر مجلس میں قیامت کا ذکر مجلس میں نماز کا ذکر مجلس میں روزے کا ذکر مجلس میں باتاؤ یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں حج کا ذکر مجلس میں جنت کا ذکر مجلس میں کاؤسر کا ذکر مجلس میں سلسمیئی کا ذکر مجلس میں قرآن کی عظمت مجلس حسین میں بیان ہوتی ہے انسانیت کا اعترام مجلس حسین میں بتائی جاتی ہے والدین کی عظمت مجلس حسین میں بتائی جاتی ہے کعبے کی عظمت مجلس حسین میں بیان ہوتی ہے پتہ بچا کیا ہے جو ہمارے بیان نہ ہوتا ہو مجلس میں نبیوں کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے سب کچھ کیا آپ کو ہوتا ہے تو اگر ہم سن کے رہ گئے تو کوئی فائدہ نہیں کمال تو یہ ہے سن کے ہم اس پر عمل کریں ہمارے اور آم کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بار مجھے پہنچانا ضروری ہے اگر کسی ایک نے عمل کر لیا تو آپ کے بیٹھنے کا میرے پڑھنے کا مقصد کمیان اور پھر امام کے چاندے والے امام کی بات آپ کو نہیں بتائی جائیں گے تو کس کو بتائی جائیں گے اس سوالی نے سوال کیا کہ ہمارے امام سے کہ یہ بتائی امام آج ہمارے ماباپ کو دکھائی نہیں دیتا ہم نے اپنے ماباپ کے ساتھ یہ خدمت یہ خدمت یہ نیکی یہ نیکی سب بھی نہ ڈالی اور کہتا کیا ہے جوانوں اس چیز کو ذہن میں رکھ کے فرشی ازا سوٹنا کہتا ہے کہ آج منہ دکھائی نہیں دیتا ہم نے بڑی خدمت کی آج اپنے ہاتھ سے لکبہ بنا کے ہم ماباپ کو کھلاتے ہیں کیا میں نے اپنی ماں اور باپ کا حق ادا کر دیا تو اب امام کے چاہنے والوں ذرا امام کا جواب سن لو کیا کہا ہے کیا میں نے حق ادا کر دیا ان کا امام امام نے بس ایک جواب دیا تو حق ادا کرنے کی بات کہتا ہے ارے بچپنے میں جب تو جھولے میں لیٹھا تھا اور تیرے ماں باپ نے ایک بار جھولے کی رسی کو کھینش کر کے چھو دیا ابھی تو نے اس کا حق ادا کر دیا آپ بولے چاہے نہ بولے مگر مجھے بولنا ہے کیونکہ امام کی بات اگر ہم نہ بول کے گئے تو آپ بتائیے وہاں بھی ہمیں جواب دینا ہے اب امام نے سوال کیا سنوچ چاہنے والوں یہ بتائے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے ہاں کر رہا ہوں اچھا یہ بتا تیرے ماں باپ نے بھی تیری خدمت کی ہے کہا کی ہے کہ دیکھ دونوں خدمتوں میں فرق ہے آج تو ان کی خدمت یہ سوچ کے کر رہا ہے پتہ نہیں ان کی آنکھ کب بند ہو جائے نہ مولیے امام دیکھے کہہ رہے ہیں کہ آج تو ان کی خدمت یہ سوچ کے کر رہا ہے پتہ نہیں کب چلے جائیں کب ان کی آنکھ بند ہو جائے کہاں ہوتا ہے کہاں ذرا مازی کے بلک پلٹ کے دیکھ بچپنے کہانات اٹھا کے دیکھ تیرے ماں باپ نے جب بھی بچپنے میں تیری خدمت کیا تو کبھی یہ سوچ کے نہیں کیا جب بھی کیا تیری زندگی کو بڑھانے کے لیے کیا کتنا بڑا فرق ہے ذرا امام کے چاہنے والوں سے دوں امام نے سوال اور کیا اچھا یہ بتا آج جب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اور جب ماں اور باپ کی تکلیفیں زیادہ پڑھ جاتی ہیں تو کیا تم نے نہیں دیکھا یہی اولاد اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے پروردگار اب ان کی مشکل نہیں دیکھی جا رہی آسان کر دے مطلب سمجھے اٹھا لے کہاں بچپنے میں تو چاہے کتنا بیمار پڑھا ہو بچپنے میں چاہے تو کتنا بیمار پڑھا ہو مگر تیرے ماں باپ نے جب بھی دعا کی ہے تو تیری زندگی کی دعا کی ہے موت کی دعا نہیں کی ہے تو حق ادا کرنے کی بات کہتا ہے بس مجھے اتنا بتا دے تو موت کی دعا مانگے تیرے ماں باپ زندگی کی دعا مانگے کیا تمنا موت اور دعا حیات یہ دونوں برابر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی افسوس ہے ان کانوں نے سنا ایک ماں باپ کے دس بیٹے پڑھا دیا لکھا دیا ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا نوجوانوں معاف کرنا دل دکھے مگر ہف ہے پڑھا دیا لکھا دیا ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا ان کانوں نے سنا وہی اولادیں کہتی ہیں اپنے ماں باپ سے کہ ایک مہینہ ہمارے آ رہیے دوسرے مہینہ دوسرے بھائی کے پاس رہیے اپنے دوسرے بیٹے کے پاس تیسرے مہینہ تیسرے بیٹے کے پاس نوجوانوں فرش اعظہ پہ بیٹھے ہو کبھی ماضی کے ورح پلٹ کے دیکھو کبھی بچپنے میں تمہارے ماں باپ نے کہا ایک وقت تم کھالو دوسرا وقت دوسرا بیٹا کھالے تیسرا وقت تیسرا بیٹا کھالے نہیں ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں کہ خود فاتے کیے تمہارا پیٹ بھرا خود فاتے کیے تمہارا پیٹ تمہارا پیٹ بھرا جملہ گرتل کو تو معاف کرنا حقیقت ہے اللہ رہ انقلاب زمانہ ایک ماں باپ دس بیٹوں کو پال لیتے ہیں دس بیٹے مل کر کے ماں باپ کو نہیں پال پال لیں دس بیٹے مل کر کے آج دیکھو جتنے بھی اسلام اسلام چلا رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں سارے مسلمان بھائیں آج آپ کسی پوچھو نماز کیوں پڑھ لے ہو روزہ کیوں رکھ رہے ہو حج کیوں کر رہے ہو یتیموں کی مدد بیواؤں کا خیال اس ساری چیزیں کیوں تو جانتے کیا جواب ملا نماز اس لئے پڑھ لیں روزہ اس لئے رکھ رہے ہیں شاید اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ جنت دے دے سارے آمال مسلمان بھائی کر رہے ہیں جنت کے لئے میں کہتا ہوں جنت کو نہ نماز میں ڈھونڈ ہو جنت کو نہ روزہ میں ڈھونڈ ہو جنت کو نہ حج میں ڈھونڈ ہو عوضہ سن کر دی آپ کے لئے جنت کو نہ یتیموں کی مدد میں ڈھونڈ ہو اللہ کے نبی نے جہاں اتنی عبادتیں گنائی ہیں وہی پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کی خدمت کرتے چلے جانا جنت قریب آتی چلی جائے گی صلوات طب دے محمد 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 ایک یہ بات ہے اور دوسرا عزداری میں محرم کا چاند نکلا محرم کا چاند نکلا دیکھئے آج میں صرف آپ سے گفتگو کر رہا ہوں گلیوں میں بیٹھ کے چونک پہ بیٹھ کے اپنے لوگ اتداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے اس ساری بیکار کی باتیں ہیں آج کے بعد سمت کرنا اگر جواب پسند آجائے تو بول بھی دینا اور ذہن میں لے کے اٹھنا عزداری کا نماز سے ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا پوچھ یہ کیوں یہ بتاؤ نماز حق ہے بہت کم لوگ بول لیں نماز حق ہے سب نے کہا ہاں ہے جلدی سے بتا تو مولا حسین حق ہے جلدی سے مولا حسین بھی حق بھئیہ نماز بھی حق ہے آپ ہی کہہ رہو مولا حسین بھی حق ہے تو ٹکراؤں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے بات نہ کرنا یہ باتیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ہمیشہ باطل حق سے ٹکرایا ہے کبھی حق حق سے نہیں ٹکرایا تاریخ ہے اب رہی بات نماز افضل کے ادداری تو نماز اپنے وقتوں پہ افضل ہے اور ازاداری اپنے وقتوں پہ افضل ہے کس کا کون سا وقت ہے آپ بہتر جانتے ہیں کس کا کون سا وقت ہے آپ بہتر جانتے ہیں یا ایک جو لاور کہتے ہیں آپ کی خدمت میں نماز پرو بر وقت ازاداری کرو ہر وقت ازاداری کرو ہر وقت ازاداری کرو ہر وقت محمد حسین مسلیب اعبادت یہ ہے مقصد حسین سلامات پروہ دے محمد اللہ سلامات پروہ دے محمد اللہ بے شک حسین 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 تو مولا حسین یہ ساری باتیں یہ طرح طرح کہ جو ہیں حربے ہیں ابھی تک کیا تھا کہ کہیں سے دراز ہم جواب اب پہلے ہم اپنے دھر کو دیکھیں تو موقع نہیں آرہا ادھر یہ ساری باتوں تو قدارہ یہ ساری چیزیں ایک سادیش ہے دنیا کی اب ساری جتنی دشمن طاقت ہے وہ ہمارے پیچھے پڑی ہے اور ہونا کچھ نہیں ہے پوچھے کیوں اپنا امام پر دے میں دیکھ رہا ہے اس سے کچھ چھپا نہیں کچھ نہیں ہوگا ہر دس سال میں ایک نیا اسلام جنم لیتا ہے اور اس کے بعد دفن ہو جاتا ہے اس کے اوپر کبھی کوئی آنچ نہیں آنی عزیزو اب یہاں سے جو بات میں یہ ارض کرنی ہے امام کے چاہنے والی امام سے موقع دنیا نے ابھی ہمارے امام کے فضلوں کو دیکھا ہی لی صحیح کہہ ان کا فضل ان کا کرم دیکھا ہی لی جب ایک ساپ اولیم آس کر کے آئے ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے مولا کے گھر پہ گئے زہرت کر گئے ہم نے کہا اور اچھی بات ہے لیکن جب گھر پہ کہے تو آپ کی ایک چھوٹ پکڑ میں آئے ہم نے کہا وہ کیا ہے کہا کہ آپ کے مولا کے گھر چھوٹا سا ہے سامنے چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹی سی چوکھٹ ہے لیکن جب آپ لوگ ممبر پہ کہتے ہو زہرہ ستارہ اترا ہم نے کہا آپ ہوتے ہیں کہ مولانا اس ستارے کی تاریخ پتا ہے ہم نے کہا آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر احمد آباد میں آ جائے تو وہ اتنا بڑا ستارہ ہے کہ ایک دو سیلوں کا احاطہ کر لیں اتنا بڑا تو یہ بتائیے چھوٹی سی جگہ پہ اتنا بڑا ستارہ اترا کیسے ہم نے کہا تمہیں ان کا فضل تو پتہ ہی نہیں ہے ارے اس در کا یہی تو ایک کمال ہے کہ آج تک کوئی بڑا بڑا بن کے نہیں آیا ہے اب بھر یہ تھوڑا ستارہ اس در کا یہی تو ایک کمال ہے تر کا یہی تو ایک شرف ہے کوئی بڑا بڑا بن کے نہیں آیا چھوٹا بن کر کے آیا ہے سید الملائکہ ہے اگر معصومہ کہتے کل درزی آئے گا تو اگر آج اس کو اس چیز پر باقی رہنا ہوگا تو آکے یہی کہے گا کہ میں درزی ہوں اور آنے کے بعد اس نے کہا بھی جب کل باقی رہنا ہے درزی معصومہ نے کیا کہا تھا کہ کل درزی کپڑا لے کے آئے گا ہوگا سید الملائکہ پھگر آنے کے بعد یہی کہا اب اگر دنیا کہے کہ اگر کہہ دیا تو کیا کپڑا آئے گا آئے گا آنے ضرور آئے گا دنیا کی ماں کا وعدہ ہوتا تو نہ آتا آئے 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 حسنین کی ماں کا وعدہ ہے بھائی درزی دیکھا ہے تو دنیا نے ابھی ان کا شرف ان کا جو ہے فضل ان کا کرم دیکھا نہیں ہے نہیں دیکھا آئیے میں آپ کو بتاؤ دو چیزیں ہیں ایک عادل اور ایک فضل ہمارے رات کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے سامنے چور لائے گیا مولا نے اسے پوچھا چوری کی ہے ہاں میرے مولا کی ہے کہ میرا ہوتا ہوا کہ اسی بات کا تو رونا ہے کہا تو اقرار کرتا ہے کیا جملہ کہا اس نے اے میرے مولا کیسے ادکار کر سکتا ہوں اس کے سامنے جو زمین پہ بیٹھا بیٹھا آسمانوں کے ہجابوں کو دیکھتا ہو اللہ حضرت تو میرے مولا نے کہا چل ہاتھ پڑھا اس نے ہاتھ پڑھایا مولا نے اس کے انگلی کٹ دی باہر نکلا کچھ لوگ بیٹھے تھے کہنے لے بڑا لی علی کرتا تھکڑ گئی انگلی خاموش ہے بڑا لی علی کرتا تھکڑ گئی انگلی کہا ہمارے والے ہوتے تو بچا لیتے کہ کیوں ہمارے والے اپنوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہا پلے میں ہمارے والے میں یہی فرق ہے آپ والے کو اپنا دکھائی دیتا ہے ہمارے والے کو اللہ دکھائی دیتا کتنی آسانی سے سننی آپ میرے مولا نے کہا کمبر یہ بہت شور گئی سا کہ جسی مولی قائدی تھی میرے مولا باہر آپ کے فضائل پڑھنا ہے آپ کا خسینہ کبھنا کے لیے ہو کیا بات ہے کہ مولا وہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے ہم یہ جواب دے رہے تھے کہا ہاتھ بڑھاؤ کہ یہ ہے خدا کی طرف سے امام ہاتھ بڑھاؤ اس نے ہاتھ بڑھایا وہ کٹی ہوئی انگلیوں کو علی نے رکھ کے ملایا اور ملانے کے بعد اپنا ہاتھ رکھا اس کے بعد کا اپنا ہاتھ ٹھیچ عبد اس نے ہاتھ ٹھیچا انگلی جوڑ چکی تھی اب اس نے دیکھا کہ حرکت بھی کر رہی ہے عبد اس نے مولا کا شکریہ او قیادہ نہیں کیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے کل میں ایمان اے مرد میدان اے ایمان کی شان اے قرآن کی جان اے فاطحِ خیبر اے ساقیِ کوسر اے بسیِ رسول اے شوہرِ بطول اے میرے مولا اے میرے آقا جب کٹنا تھا تو جوڑا کیوں اے میرے مولا اگر مل کے بولیے بطیدو میں یہاں سے پوری توجہ اے میرے مولا جب کٹنا تھا تو جوڑا کیوں اور جب جوڑنا تھا تو کٹا کیوں میرے مولا نے کہا سن جو کٹا تھا وہ عدل تھا جو جوڑا ہے فاطحِ خیبر حدیدانِ قرآنی دنیا نے ابھی ان کے فصلوں کو دیکھا نہیں خدا کے بنائے ہوئے امام جو بھی ہوگا اسے ہر حالات کہیم ہوگا آپ دیکھ لیجئے دربار میں ایک شخص پہنچ گیا یہودی پہنچ گیا وہ پہنچنے کے اعتماد کہتا کیا ہے میرے پاس ایک سوال ہے کیا سوال ہے کہ اللہ کا چہرہ کدھر رہتا ہے پریشان ہو گئے کہیے پاگلے سے نکالو یہاں سے اسے نکال دیا اگر باہت سر جھکا ہے بیٹھا ہے جناب اکمبر گزرے کیا بات ہے کدھر دربار میں ایک سوال لے کر کے جانشین رسول کے پاس اور ہم کو اس جواب ملا نہیں پاگل کہے کہ اور نکال دیا کہ ادربار سے ایک الزام اور لگ گیا وہ جناب اکمبر مسکر آئے اور کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ تمہارے سوال کا جواب ہم دلواتے ہیں کہاں لیکے گئے مولا اکمبر کے دروازے پہ پہنچے دقل باپ کیا ابھی اس کمبر نے سب دقل باپ کیا یعنی گنڈی بجائی اندر سے میرے مولا نے کیا کہا کمبر تم بھی آ جاؤ سوالی کو بھی لے آؤ تم بھی آ جاؤ سوالی کو بھی لے گئے آؤ اب وہ کہتا کیا ہے اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا جواب میرے گا مجھے کہ کیوں اب اسے تم نے گنڈی بجائی اس نے دروازہ کھولا نہیں اندر نہیں اسے کہہ رہا تم بھی آ جاؤ سوالی کو بھی لے آؤ اسے اتنا بھی پتہ ہے دیکھیں پوچھے کمبر کیا بات ہے کہاں مولا یہ وہاں گیا تو اس نے سوال کیا اور اسے جواب نہیں ملا اور یہ یہ لفظ کیا کہ اس کو باہر نکال دیا تو کیا سوال اس نے کیا تھا مولا پوچھا اس نے کہ اللہ کا چہرہ کدھر رہتا ہے تو مولا موسکر ہے کمبر اس سوال پر رکھا کیا ہے پر اس سوال پر رکھا کیا ہے شما روشن کرو کمبر نے شما روشن کیا میرے مولا نے اتنا پوچھا بتا اس کی روشنی کدھر کدھر ہے اس کی روشنی کدھر کدھر ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ اس کی روشنی چاروں طرف ہے کہ اللہ بھی نور ہے اس کی بھی روشنی چاروں طرف ہے دیئے ہے خدا کی بنا ہے کہ جنہیں ہر حالات کا علم ہے تو خدا کی طرف سے حادی بن جاتا ہے رہبر بن جاتا ہے امام بن جاتا ہے اسے ہر حالات کا علم ہوتا ہے کتنی باتیں پڑھوں جوانوں آپ کے سامنے ہلی ہلی سنی عزیزو بچپنے سے مجلس سننا ہے بات کچھ نہیں نہیں ہے سب وہی ہے نتیجے تھوڑا سا لگیں جو خدا کی طرف سے حادی بن کے آتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے ہر حالات کا علم ہوتا ہے کیا وہ گزرا ہوا زمانہ ہو ماضی چائے آنے والا زمانہ مستقبل چائے حال سقیل محتب سے کوئی کہہ دلیل ہے کتنی دلیلیں سنو گے تاریخ پڑھ کے دیکھو نقلی جنازہ ہے اصلی امام ہے اب تھوڑا سا پولنا پڑھے گا تیزو مجھے ایک منزل تک آپ کو لے گئے نقلی جنازہ اصلی امام میرے مولا نے پوچھا یہ کیا ہے کمہ یہ کبارس یا وارسہ کتنے بڑے اتراز کا جواب دے رہا ہوں کبارسہ یہ بڑھیا یہ مولا نے پھر کہی یہ کیا ہے کمہ یہ کبارس یا وارسہ کہیے وارسہ یہ عورت کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں نبی کی بیٹی نے حق مانگا تھا کیا کہا تھا کہ نبی ہم سے کہے گے ہم انبیاء کا کوئی وارس نہیں ہوتا نہ وارس بناتے ہیں نہ وارس چھوڑ کے جاتے ہیں مولا نے کہیے کیا کبارس یا وارسہ کبارسہ یہ عورت مولا نے اوقات بتاتی ان کی کہ تم وہ ہو کراسلی میں وارس کا انکار کرتے ہو نقلی میں وارس کا اقرار کرتے ہو مولا آگے بڑے نیت کیا اس مہیت پر کہ جب مہیت کہا ہو کر زندگی رخصت اب کیا تھا منظر لوگ آگے بڑے حالی آپ تو بڑے بڑے تابع کرتے تھے آپ کو یہ نہیں پتا چادر کے نیچے ہے کون مولا نے کہا چادر اٹھا کے دیکھ بردہ اٹھا کے دیکھ تیرا ہے کہ میرا اب جو پردہ اٹھا تو وہی نکلا جو میرے مولا نے کہا تھا وہی نکلا آج میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی مدھ گھم رہا ہوں دونیا سے بھی کہہ رہا ہوں تم بھی مدھ گھم رہا ہوں ذرا پردہ تو اٹھنے دو وہ سمجھ رہے ہیں وہ بولے آپ ابھی تو تاریخ سے پردہ اٹھے گا ابھی تو نظر سے پردہ اٹھے گا ابھی تو حقیقت سے پردہ اٹھے گا ابھی تو بناوک سے پردہ اٹھے گا ابھی تو پردہ غائب اٹھے گا وہی آئے گا جو علی والا ہے اب جو چادر اٹھا تو وہی نکلا جو میرے مولا نے کہا تھا اچھا لوگوں کدھر دیکھا گئے جس کو ہم لے گئے تھے امام کے انتحان لینے یہ چلا گیا کدھر اس کا جانا تو سب کے سب چل دی اٹھا گئے گیا کدھر اس کا جانا تو سب کے سب میں نے بڑیا سے کہا کہ جنہیں تو لے کے آئی تھی بلاؤں نے وہ جا رہے ہیں سب بڑیا نے کہا ان کو بلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہم نے کہا کیوں کہ جو نبی کے بلانے پر نہ آئے ہو میرے بلانے پر کہاں سکائے رہے ہیں بڑیا خدموں پر گری یاری بیٹے کو زندہ لائی تھی اب یقین کی منزل دیکھو مولا نے کہا جانتا ہوں کہ بیٹے کو زندہ لے کے جاؤں گی ذریع شملے کی قدر کرنا میرے مولا نے کہا یہ کہاں سے سمجھ لیا تو بڑیا نے جو جواب دیا آج بھی تاریخ کی پیشانی پر نقش ہے بڑیا کہتی یعنی جس کی نیت اسے مردہ بنا سکتی ہے اسی کی تھوکر اسے زندگی دے سکتی ہے اسی کی تھوکر اسے زندگی دے سکتی ہے اچھا میں اپنے محترم اجمع سے پہنچوں جب سب چلے گئے سابو تو رکا کون کون سب چلے گئے تو رکا کون کون ایک وہ بڑیا وہ بارے صاحب اور دوسرا ہمارا اور آپ کا امام مولا علی بس میرا ہاتھ دو گئے گا مولا سب چلے گئے آپ بھی چلے جاؤ سب چلے گئے آپ بھی چلے جاؤ آپ کیوں رکے ہو میرے مولا نے کہا سنو ہم محیتیں چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں اچھا مولا اسے زندہ نہ کرے کہ کیوں یہ میرے مولا تاریخ میں سنے رہے حرفوں سے لکھا جائے گا بغیر تلوان چلائے بغیر گلہ دبائے بغیر خنجر مالے نیت کر لیا مر گیا اسے زندہ نہ کرو میرے مالا کیا ماردہ ارشاہ سن اسے تو ضرور زندہ کروں گا ہم نے کہا مولا کیوں کہ اگر اسے زندہ نہ کیا تو اسی ماں کا ترجمہ ہوگا زندگی کا ترجمہ نہیں ہوگا اے سروات پر دے محمد اللہ 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 سروات پر دے محمد اللہ 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 بہتا کتنے بیٹ گا آپ جتنا بولو گا اسی ساب سے وہ ایک نقشہ بنائے گا خاکہ بنائے گا بنا کے دے دے گا ویسے ہی بڑے بڑے ملکوں کے ملکوں کے بڑے 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 ملکوں کے بڑے بڑے انجینئر کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کروڑا کے اس پورے جگہ کو ایک ایک اینچ ناپا آئیے میں ان کا فضل آپ کو بتاؤ ایک ایک اینچ ناپا اور ناپنے کے بعد انہوں نے کیا رکھ پیش گی کہ کرولہ میں اس جگہ پر ایک وقت میں اٹھارہ لاکھ سے دادا نہیں آسکتے خال کبھی ایک کرو کبھی دو کرو کبھی تین کرو کبھی پانچ کرو دنیا کہہ رہی ہے ڈھارہ لاکھ سے زیادہ آ نہیں سکتے کتنے پہنچے پر ساتھ ساتھ کرو آئیے مولا سے پہنچے حالہ میں تصور میں ہاتھ مولا دنیا کہہ رہی ہے ٹھارہ لاکھ سے زیادہ آ نہیں سکتے مگر اتنے کرو آئے اتنے کرو گئے یہ کیا ہے مولا کہ سنو جو دنیا بتا رہی ہے وہ نظام کا عدل ہے اور جو دنیا دیکھ رہی ہے ترے امام کا فضل ہے جو دنیا بتا رہی ہے وہ بھی صحیح کہہ رہی ہے اور جو دنیا اپنی آنچ سے دیکھ رہی ہے وہ بھی صحیح ہے اور فرق اتنا ہے جو دنیا بتا رہی ہے وہ نظام کا عدل ہے اور جو دنیا اپنی آنچ سے دیکھ رہی ہے ترے کرو یہ ترے امام کا فضل ہے ابھی تک اتنی باتیں آپ نے اپنی مرضی سے سنیے ابھی یہاں سے دو چار باتیں میری مرضی سے سن لیجئے انشاءاللہ یاد رہے گی بات غریب سہرہ کی مرکز سے آواز آئی ہرشاہ دنیا سے کہہ دو نہ یہ ایک کروہ پہ حیرت کرے نہ دو کروہ پہ حیرت کرے نہ چار کروہ پہ حیرت کرے نہ ساڑھے ساتھ کروہ پہ حیرت کرو ابھی انہوں نے ہمارا فضل دیکھا کہاں ہے ان سے کہہ دو اگر ایک وقت میں ساری دنیا بھی کربلا میں آ جائے کربلا پری ہو جائے کربلا پری ہو جائے گی دنیا چھوٹی ہو جائے گی مل کے سلام پہدے محمد و علی محمد اللہ علی محمد مجھے پہلے پوری کر لیے دو کھوڑ کے نعرے لگانا میں منا نہیں کرتا تھی جو سب یہ ماں سنیا تھی جو عبیدال ایمان غریب زہرہ کی آباز آئی کہ یاد رکھنا یاد رکھنا ایک وقت میں اگر ساری دنیا بھی کربلا میں آ جائے تو کربلا ہمارا فضل یہ ہے کربلا بری ہو جائے گی دنیا چھوٹی ہو جائے گی اب میں آپ سے پوچھوں بزرگوں سے آپ کی زندگی میں آج سے بیس سال پہلے چالیس سال پہلے سانٹھ سال پہلے یہ نعرہ بلند ہوا اب کی کربلا میں اتنے کروڑ آئے اب کی کربلا میں اتنے کروڑ آئے اب کی کربلا میں اتنے کروڑ آئے آپ کہو گے نہیں تو یہ آواز آج جو بلند ہو رہی ہو اب کی اتنے کرو رب کی اتنے کرو اب کی اتنے کرو ہم آپ سے نہ کر کرو تھے ہم آپ سے نہ آئے کروڑ یہ اتنے کروڑ جائے جاناتا رہی ہے اس کی بچے ایک وجہ ہے جب سے ان کا حملہ بڑھا ہے تب سے کربلا کی بادہ پڑی ہے کب سے ان کا حملہ بڑا ہے تب سے کربلا کی تعداد بڑھی ہے ہم آپ سے نہ کل درے ہم آپ سے نہ آئے کرے کیوں کربلا میں دو لشکر ایک مولا حسین کا لشکر ایک یدین کا لشکر دوڑوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو ہم مولا سے کیوں نہیں درتے ہم نے حسین کو مانا حسین سے محبت کیا آقا حسین کے لشکر سے محبت کیا دوڑوں کی تاریخ یہ ہے یزیب کا ہر سپاہی گئے رہا تھا کہ زیادہ جیوں تو اچھا ہے حسین کا ہر سپاہی گئے رہا تھا پہلے مروں تو اچھا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو دوڑوں کی لو کہتے ہیں آپ نے ان سے محبت کیا تو فائدہ کیا ہوا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا انہوں نے ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا یہ کہا ہے عدیزو انہوں نے ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے یقین نہ آئے آپ دکھائیں ہنسوں میں منظر کربلا دو تانتہ تھے کربلا دو نشکر کربلا ہو گئی بن مولا ہو گئے شہید مگر کربلا کے بعد کاموش رہ سکوتو رہ کے دکھانا ہندو موری خو چاہے شیعہ موری خو چاہے سنی موری خو چاہے جہونی موری خو چاہے ہی شاہی موری خو سب نے ایک زبان ہو کے لکھا کہ یزید کے زندوں کی فیرست نہ ملے گی حسین کے مرنے والوں کی ہے حدیزان ایمان جیسے ہی ہم نے کہا کربلا میں دو نشکر ہو رہا ہے تو یہ کہا اسٹا سے آب آج آئی صرف آپ کی کیا تھوڑی آپ نے ہمارے ہمیں بھی ہو رہتی ہے ہم نے کہا اتنا مورا مجمعہ تو ہم نے نہیں دیکھا نہ سنا بھی تک کہ نہیں ہمارے ہمیں بیس لاکھ آئے تھے ہمارے ہمیں بیس لاکھ آئے تھے آپ دیکھ لیجئے حج پہ بیس لاکھ آئے تھے ہر ملک میں ہشکمیٹی موجود ہے تب جا کے وہاں بیس لاکھ گولنا چاہیے تھا جس ملکوں کا بھی تک نظام سے ہی نہیں ہوا وہاں سالے سات کروڑ سالے سات کروڑ اس سے بڑی بات کہوں بیس لاکھ کی مدد ساری دنیا کر رہی تھی غلط پڑھو تو میرے اصلاح کریے صحیح پڑھو تو بولیے بیس لاکھ کی مدد ساری دنیا کر رہی تھی سارے سات کروڑ کے سر پہ آتنگواد کی تلوان لٹک رہی تھی جولا اگر دل کی گھرائیوں تک اتر جائے تو دلوں کی آواز مجھ تکانی چاہیے ارے جن کے پاس دریاں ہے وہاں بیس لاکھ جو پیاسا شہید وہاں سالے سات کروڑ دور کرے آپ پر تھی سو دل کے پاس دریاں ہے وہاں سی بیس لاکھ جو پیاسا شہید ہوا بساڑے سات کروڑ ایک بات کہے بغیر آگے نہ موڑوں گا آج اسی دنیا میں دنیا کے لوگ ہمارے لئے کہتے ہیں کم ہیں تھوڑے سے ہیں مٹھی بھرے مختصر سے ہیں کہاں سے ہیں ہم کم کہاں سے ہیں ہم کم آپ سادہ ہیں کہاں افغانستان سے لندن سے امریکہ سے کنیگا سے ہنڈونیشیا سے ہر جگہ سے چلنے کے بعد زیادہ ہونے کے باوجود جب آپ ایک مرکز پہ پہنچے تو آپ کی قیمتی بنی بیس لاکھ زیادہ ہونے کے بعد آپ کی گنتی ہر ملک سے چلنے کے بعد جب آپ ایک مرکز میں پہنچے تو آپ کی گنتی بنی بیس لاکھ اور بیس لاکھ میں بھی ہم ہیں غلط کہہ دیا کیا بیس لاکھ میں بھی ہم ہیں تو ہم کم کہاں سے ہے دنیا ہمیں آج تک یہ سمجھائی نہیں پا رہی ہے بھئی ہم زیادہ ہونے کے بعد ہر جگہ سے چلے ایک مرکز پہ پہنچے بیس لاکھ اور جب ہم ہر جگہ سے چلے اور ایک مرکز پہ پہنچے کربلوں میں تو وہاں پہ ہم ہی ہم دوسرا کوئی نہیں تب جا کے ہماری گنتی بنی ساہے ساتھ کرو کہاں بیس لاکھ کہاں ساڑھے ساتھ کرو اللہ ہو اور پھر بھی دنیا کہتی ہے ہم کم ہیں کم ہیں کہاں سے کم ہیں بتاؤ تو یہ نہیں لگے اتنی چھوٹی تھی جگہ اتنے کرو آ گئے چلے گئے یہ کیا چکر ہے چکر سے وہ اتنا سا ہے سامنے مولا حسین ہے ادھر مولا عباس ہے نہیں ہوا کیا ایک طرح مولا حسین ادھر مولا عباس لفظ بدل تو ایک طرح محبتوں کا شاہکار ہے تو تو اسری طرح وفاؤں کا شاہکار ہے سا لوگوں نے کہا کہ ہمارے ابھی بیسلا تو ہم نے دیکھا کہ بیسلا جن کے پاس دھریہ ہے وہاں سک بیسلا اور جو پیاسہ شہید ہوا وہاں ساڑھے ساتھ کرو غلط کہہ رہا ہوں ساڑھے ساتھ کرو اجھے دیکھیں بیسلا بھی واپس آئے ساڑھے ساتھ کرو واپس آئے کبھی پانچ کرو گئے تو واپس آئے کبھی چار کرو گئے تو واپس آئے مگر ایک فرق کے ساتھ جتنے کرو گئے سب ساتھ خیریت سے آئے حالات آپ کے سامنے اپوار گاتے بھی بڑا ٹیوی ایک کبھی کرین گر گئی کبھی بھرگدل ہو گئی کبھی آگ لگ گئی ہے کہ نہیں کبھی کبھی کرین گر گئے تو اتنے لوگ مر گئے یہ ساری چیزیں ہو رہی کروڑے اسنے کرو گئے سب ساتھ خیریت سے آئے آئے کہ نہیں آئے اور سنی عدیدہ میں ایمان ان کانوں نے سنا جب واپس آئے کسی نے کہا کھانا نہیں ملا کسی نے کہا پانی نہیں ملا تمہیں فرشی ادا کا باشتہ یہاں سے کتنے لوگ کربلا کے ہو اور ہر سال جاتے ہو مجھے انصاف سے بتاؤ کربلا جانے کے بعد کسی ایک نے کہا ہو ہمیں گھانا نہیں ملا ہمیں پانی نہیں ملا ہمیں بولو بھر لے کسی ایک نے کہا ہو تو بتاؤ کسی ایک نے کہا ہو تو بتاؤ کہ کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا کہا کسی نے نہیں کہا لریبہ سہرہ کی مرکز سے آواز آئی ارشاد دنیا سے کہہ دو دنیا کی سرکاروں میں اتنا دنگ نہیں ہے جتنا تم ہمارے مزاروں میں ہے جتنا دم ہمارے یہ جملہ آخری فردک کی توجہ اتنے لوگ ادھر گئے اتنے کروڑ ادھر گئے آئے دونوں واپس اتنے لوگ ادھر گئے تو اتنا کم ہو کے آئے وہ گئے سب ساتھ خیریت سے آئے آئے کے نہیں آئے ارے اب دنیا کو شرمانہ نہیں چاہیے قبول کر لینا چاہیے تشریر کر لینا چاہیے مان لینا چاہیے کعبہ عبادت کا نام ہے کربلا حفاظت کا نام ہے کربلا حفاظت کر لے دنیا سمجھے اکی میں نے ایک سے پوچھا مولا حسین کربلا گئے کہاں کائے کے لیے گئے کہ نانا کا دین بچانے کے لیے گئے نانا کا دین بچانے کے لیے تو مجھے بتاؤں کیا مولا حسین مدینے میں رہ کے نانا کا دین نہیں بچا سکتے تھے پس یہ دو باتیں اور سلوزیزو پھر زندگی نہیں کبھی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نانا کا دین مدینے میں رہ کے نہیں بچا سکتے تھے مولا علی نے مدینے میں رہ کے دین نہیں بچایا بچایا مولا حسین نے مدینے میں رہ کے دین نہیں بچایا بچایا تو کیا مولا حسین مدینے میں رہ کے دین نہیں بچا سکتے تھے بچا سکتے تھے کہ پھر بتائیے کربلا کیوں گئے آو سنو مولا حسین نے کہا سنو دنیا والو ہم آزمان سے زمین پہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں جینا سکھا دے اور مدینے سے کربلا اس لیے گئے تاکہ تمہیں مرنا سکھا دے بہت بڑی بات جیاں کیسے جاتا ہے مراں کیسے جاتا ہے آج دنیا کل سرے کے آج تک دیکھ لیجئے وہ مار کے ناکامیاب ہم مر کے کامیاب ہم نے اس سے پوچھا کہ ہم نے ستا رہے ہو ہمارے گھر دل آ رہے ہو ہماری غلطی تو ایک بار بتا دو ہماری خطا تو بتا دو ہم نے کسی کا حق چھین لیا کسی پہ ظلم کر دیا کسی کو ستایا کسی کو پریشان کیا یہ مسئلہ نہیں ہے پھر کیوں کہ جھگڑا عزاداری سے آپ سے کچھ نہیں یہ حقیقہ تھے دنیا آپ کی مالداری سے نہیں ڈرتی عزاداری سے کر رہی ہے بلکل حقیقہ تھے دیزو ہم نے کہا چاپ ہم نے اس لیے مارے ہو کہا آپ کو مارنے کا مقصد یہ ہے آپ کو ماریں گے مجیس بن پس اتنی سے سوچ کہا آپ سے بڑا بے وکوفی کوئی نہیں پیدا ہوا کہ کیوں ہم نے کہا مارے مرنے والا مرنے کے بعد بھی عزاداری بڑھا کے جاتا ہے گھٹا کے نہیں جاتا آپ حسی ملے کے بعد اگر حقیقت ہے کہا ہم اس لیے مار رہے ہیں آپ کو ماریں گے تو مجیس بن ہمارے معاملہ یہ کہ مرنے والا مرنے کے بعد بھی عزاداری بڑھا کے جاتا ہے گھٹا کے بتاؤں اس کا تیجہ ہوتا ہے تیجہ بھی ہوگا دسوہ ہوتا ہے دسوہ بھی بیسوہ ہوتا ہے بیسوہ بھی چالیسوہ ہوتا ہے چالیسوہ بھی تیمائی بھی ہوتی ہے چھمائی بھی ہوتی ہے برسی بھی ہوتی ہے تم نے تو ایک کے مار کے اتنی مجلسوں کو بیسے ہی بڑھا دیا اگر یہ سوچ ہے آپ کی تو ملکل غلط اور رہی بات مجلس بن کر آنے کی بات تمہیں پتا ہونا چاہیے جب زندہ یزید مجلس کو نہ بن کر آ پائے اگر یہ سوچ ہے آپ کی تم نے نہیں لیا اس نے لیا ہے بہت سوچ ہے کچھ دائیں ہی ہو رہی ہے آپ کو کچھ تینشن ہو گیا نہیں دیں گے دیکھیں کیسے کرتے ہیں پروگرام کہیں جنوس ہے تھوڑی سے کچھ ہوگی بات نہیں دیں گے چندہ نہیں دیں گے پیسہ دیکھیں کیسے کرتے ہیں پروگرام آپ کے دینے نہ دینے سے پروگرام کے کوئی اثر نہیں پڑھنے والا اس کا وعدہ اس نے لیا ہے اس کا وعدہ اس نے لیا ہے عدیتانِ گرامی اور مولا حسین نے اس کا ذکر جہاں سے کیا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا وہاں سے کیا تو راج کی تلاوت وہاں سے اللہ حق پر میں آپ سے ایک چیز پوچھو ہم آپ جو بولتے ہیں تو آواز کہاں سے نکلتی ہے بے پھڑے سے دنیا سمجھی نہیں سکتا دنیا سمجھی نہیں سکتے ہمارے امام کو پوچھو کیوں جس وہ زمینِ کربالہ میں ہے سر قرآن پڑھو آئے آواز پہ پھڑے سے نکلتی ہے جو ڈاکٹروں سے پوچھو مولا حسین نے وہاں سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ تم کو نانا کہتی سیادے تمہیں کہ میرے نانا نکالتا قرآن اور الحبیت نائلے بہت قرآن سے جدہ نہیں قرآن ہے پیسے ظالموں تم میرے سر اور تن میں جدائی کر سکتے ہو لیکن تم چاہو کہ ہمیں قرآن سے جدہ کر دو یہ نہیں ہو سکتا کئی وجہ ہے جو مولا نے وہاں سے قرآن کی علاوات کیا ہے یہ بھی تھی جب تک میں قرآن پڑھتا رہوں گا اتنی دن یہ تماشائیوں کا مجمع ہم میری بہت زینب کو نہ دیکھے ہاں میری بہت کے سر پہ چادر نہیں ہے یہ تماشائیوں کا مجمع مجھے دیتا ہے اللہ حضہ میں نے آپ کے خدمت مرضی کیا کہ کائنار کی تین بیٹیاں ہیں جن پہ مسائل کے بہت پہنے ہیں اتنا کسی اور پہ نہیں نبی کی بیٹی فاطمہ علی کی بیٹی زینب حسین کی یتیمہ سکیمہ نبی کی بیٹی سر پہ چادر نہیں ہے اور منالی نے دا دے رہا تماشائیوں اور تماشائیوں علی کی بیٹی سر پہ رہا اللہ اور تیسری بیٹی حسین کی یتیمہ سکینہ مولا حسین نے ہمیں اور آپ کو کئی پیغام دیئے سلام بیٹا سجاد میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا شیئر کو میرا سلام پھر کہا کے کہنا کہ جب کبھی تھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد کر لیں کہا کے سجاد چاہنے والوں سے یہ بھی کہنا کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے ازگر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا سجاد چاہنے والوں سے کہنا کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میری سکینہ مجھ سے کیسے بڑیار کر رہی تھی اللہ ہر طرف حسین کی یتیمہ پہ لوگ رو رہے ہیں آج کل سلے کے آج تک ہر طرف چار سلہ بچی کو اس کی مصیبت کو یاد کر کے لوگ آسو بہا رہے ہیں اللہ 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 رف سنجانے کے جملہ پڑھو اللہ رف سنجانے لکھتے ہیں کہ شام غریبہ یتیموں کی رات میں پڑھ رہا ہوں ذرا سے وہ احساس کرو اور ذہن میں رکھنا کہ کس پہ رونے کے لئے آج پیٹھے ہو کل سے کس پہ رو رہے ہیں چار سالہ بچی کے اوپر جو حسین کی یتیمہ کلی جب پڑھ جاتا ہے تاریخ پڑھ کے دیکھو جوانو پہلے چار سال کیوں پڑھو سوچو کیا اوپر ہے سنائی روایت نہیں پڑھ لاؤ نام کتاب کا بہوڑ ہو جب پڑھ کے دیکھو روایت میں ملے گی سکینہ بی بی جب بابا کا کٹا سر دیکھتی تھی تو روتی تھی تو ظالم نیزے کی نوچی بھوتے تھے سکینہ طرف کے کہتی تھی اچھے چھا باس جزاک اللہ کتنا عصر میں چار سال کی بچی بھو اگر کیا پڑھ تھا عصر اللہم اور عصر جانی کا جملہ شامع غریبہ یتیموں کی رات بیواؤں کی رات جو کل تک کام غازی عباس کرتے تھے آج وہ کام زینب کر رہی ہے ایک پوٹا ہوا نیزہ لیے پہرہ دے رہی ہے اور کہتی جاتی ہے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد زینب نے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے آواز دیا سوار لوٹ جا تجھے جو نوٹنا ہے صبح آگے لوٹ لینا سوار نہیں رکا پھر علی کی بیٹی نے جملہ کہا سوار لوٹ جا میں تجھے سے کہہ رہا ہے جو کچھ نوٹنا صبح کے لوٹ لینا میرے بچے تھک کر سو گئے ہیں جزاک اللہ سوار نہیں رکا جیسے ہی سوار قریب آیا علی کی بیٹی کچھ لال آیا لجم فرض پہ ہاتھ ڈال کے جملہ کا سوار مجبور نہ سمجھنا علی کی بیٹی زینب ہو عباس کی بہن زینب ہو حسین کی بہن زینب ہو سوار کا جواب سنو گے ارے بیٹی تو نے مجھے بولایا میرے نجم چھوڑ دیا مہتر ہو گیا زدہ رو شرد ہے کے ساتھ کر لو بکت تو نے مجھے بولایا میرے نجم چھوڑ دیا اب یہ کہہ کے جو میرے مولا نے چہرے سے نقاب کو اُلتا تو شہزادی زینب نے دیکھا ارے آنے والا کوئی اور نہیں میرا بابا علی آیا ہے میرا بابا علی آیا ہے میرا بابا علی آیا ہے دعو کے بیدیوں کے پاس زینب گئی اے بیدیوں کوئی چادر ہو تو دے دو میرا بابا آیا جزاک اللہ چادر لٹ چکی تھی شہزادی باپ کے سامنے آئی ہاں جوڑا بابا قاسم پامال ہونا تھا کہاں تھے ماما اجبر کا سینہ چھلی ہو رہا تھا کہاں تھے ماما امباز کے مازو قدرے تھے کہاں تھے ماما ازگر کا گرہ چھت رہا تھا کہاں تھے بابا بھائیہ کے گلے کا خین کر چلو کہاں تھے جب علی کی میندی سب کہ چکی تو شہزادی زینب نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ چھوڑا بابا اس زینب کو ماف کر دو بابا اس زینب کو ماف کر دو علی طرف گئے زینب سب پر بات ہو گیا اب معافی کی اس بات کی کب بابا کی بیگی معافی اس بات کا مانگ رہی ہے کیا آپ کی بیگی تشکنے میں تھی آپ کے شامنے گھر کے اندر کبھی نمگ شر نہیں آری بابا ظالم جزائکم ربکم خیر جزائکم جزائکم اللہ اکبر اب اللہ مرف سجانی کا جملہ سنے اولاد والو اللہ مرف سجانی لکھتے ہے علی اور زینب میں بہات ہو رہی تھی علی کی نظر سگینہ بہت بہی جزائک اللہ علی کی نظر سکینہ پا پڑی علی چل کے سکینہ کے قریب کو اے جمع لگا سکینہ دادا علی آ رہا ہے سکینہ دادا علی آ رہا ہے ناراض ہو بات نہ کروگی سکینہ بی بی نے جوا دیا اے دادا علی اور سکینہ کو پتا چل گیا ارے بھبی اممہ امیر باپ کی بی کی ہے انہوں نے مدد کو بھلایا آپ چل ے آئے اے دادا میں مہتر میں بھڑتی رہی فریاد کرتی رہی ہر کوئی کمر بابا کو بچالے اے دادا لے میری فریاد سننو والا کو نہیں آئے وہ شکینہ اس دنیا سے چھلی گئے آئے حسین کی عطی مہتر مگر اتنا بھائی مجبور کیسے خوشن دے کیسے کفن دے ہاتھ میں ہت کری پا میں دے مگر ازاد دار بھرن کی مہیت کو بھی مار جب اٹھا کے چلا تو کب رش دو ہات بران دو لام میری شکینہ کو مجھے دے دھو سکچا تنہ نم